بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عصام عزائد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پیٹ فارم ناظرین علی عبین گنڈا پور اسلامباد پہنچ کے واپس کیوں گئے یہ ایسا سوال ہے جس پر مختلف طرح سے بحث جاری ہے آج کے وی لاکھ میں آپ کو بتائیں گے کہ علی عبین گنڈا پور اسلامباد پہنچتے پہنچتے انقلاب داتے لاتے کہاں گم ہو گئے اور جس طرح سے دیگر جماعتوں والے تحریکی انصاف کو ایک عالقباد سے نوازتے ہیں وہیں تحریک اللہ بیک کے جانب سے نچن علیہ دے بزر کر دیئے ازادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے یہ کہا جاتا ہے اب انقلاب کا نعرہ لگا دیا علی من گنڈا پور نے اب اس سے پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے احتجاج کا اعلان کر کے منسوک کر دیا جانا جلسے کا اعلان کر کے منسوک کر دیا جانا جلسے پہنچ کے تقریر نہ کرنا اور اس طرح سے دو افتوں کی ڈیڈ لائن دیکھے کہ عمران خان کو رہا کروائیں گے خموشی اختار کر لینا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت پھر کبھی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے تمام راستے بند کر دینا یہ پاکستان طریقہ انصاف کے آج کی بات نہیں ہے عمران خان کے دور سے لے کر آج تک یوٹرن ہمیشہ سے لیتے رہیں اب یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کے خلاف ٹریک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے جہاں تک حق کی بات ہے ہم کو ڈیم کرتے ہیں لیکن جب ہم اصلیت دکھاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت کبھی بھی اپنی کریڈیبلٹی نہیں بنا کے رکھ سکی کبھی بھی وہ یہ ثابت نہیں کر سکی کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کے اپنے ورکرز کے لیے اپنے قائد کے لیے اپنی سیاسی بقا کے لیے کہیں نہ کہیں سٹینڈ لے سکتی ہے نہیں ہم ہر دفعہ انہوں نے مایوس کیا نہ صرف اپنے ورکرز کو بلکہ اپنے کپتان کو بھی موجودہ سیناریو میں اس سے پہلے کپتان اپنے ورکرز کو مایوس کرتے رہے اب جو عمران خان کی رہائی ہے اس سے پہلے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملتے رہے وقلہ حضرات سے ملتے رہے سب سے بڑی بات کی سادسان رزوی صاحب نے سادسان رزوی صاحب نے کہا کہ دس ہزار بندہ دس ہزار بندہ اگر سڑکوں پہ آ جائے تو عمران خان کی رہائی یقینی طور پہ ممکن ہے لیکن دس ہزار بندہ کیا آنا ہے یہاں پہ جو بندے نکلتے ہیں وہی شیل اور ربڑ کی گولیوں کے سامنے نہیں ٹکتے بڑے بڑے انقلابی اور احمد فراد ہیں ان کے ایک انقلابی شاعر پاکستان طریقہ انصاف کے ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی آج میں وہ حسوس کے لوٹ پورٹ ہو گیا وہ انٹرویو دے رہے ہیں کسی شرارتی پاکستان طریقہ انصاف کے ورکر نے یہ نعرہ لگایا کہ آئی گیا جب پولیس اور فراد صاحب سب سے آگئے ہیں پیچھے سارے وہ انقلاب دار ہیں انقلاب ایسے نہیں آتا انقلاب لانے کے لیے کشنیاں جلانی پڑتی ہیں انقلاب لانے کے لیے سڑکوں پہ نکلنا پڑتا ہے انقلاب دانے کے لیے نفع نقصان کو تولنا بند کرنا پڑتا ہے انقلاب لانے کے لیے اپنی تمام تر سوچوں سے مجبوریوں سے ذمہ داریوں سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز اور پاکستان طریقہ انصاف بطور جماعت کیا اس کے لیے تیار ہے آپ اس کا جواب اگر پوچھیں گے تو جواب آتا ہے نہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے اب دیگر صورت مگر دیکھا جائے اس تمام تر صورتحال سے اس درہ ہٹ کے کہ بطور جماعت پاکستان طریقہ انصاف اپنا وجود رکھتی ہے تو رکھتی ہے کافی چیزوں پر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن بطور جماعت کبھی بھی وہ اپنا آپ نہیں منوا تک علی من گنڈا پور بڑی شان سے نکلے کرینے لے کر آرہے ہیں ایمولین سے لے کر آرہے ہیں اسلامباد داغل نہیں ہوئے پیچھے ہٹ گئے کیوں کیونکہ آگے ڈنڈے سوٹے پڑھ رہے ہیں عمر عیوب جو ہیں وہ پچھلی پل پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے ہیں آگے ان کے ورکڑز شیل کھا رہے ہیں اور لیڈر ہمیشہ اپنے ورکڑز کی قیادت کرتا ہے فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک دیوار بن کے آگے بڑھتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے ورکڑز آگے مار کھا رہے ہیں لیڈر سے پیچھے ان کی چھپی ان کی ویڈیوز بنا رہی ہیں ایسے نہیں چلتا اب جو اندرونی خبریں ہمارے پاس آئی ہیں اس کے مطابق بات یہ ہے کہ علی مین گنڈاپور کو ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ نے لولی پوپ دے دیا انہوں نے کہا کہ کپتان کی رہائی ہو جائے گی آپ دو قدم پیچھے اٹھ جائیں اسی بنا پر علی مین گنڈاپور نے یہ بڑک مار دی تھی بھرے جلسے میں انہوں نے کہا کہ جی دو عفتوں کی ڈائر لائن دے رہا ہوں عمران خان کو رہا کرا کے دکھاؤں گا اب عمران خان کی رہائی ایسے ممکن نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت علی مین گنڈاپور کر رہے تھے جس کی بقاعدہ طور پر تصدیق عمران خان نے خود کر دی عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے لازم مڈیالا جیل کے اندر کہا کہ میں علی مین گنڈاپور سمیت تمام کو کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت بند کر دیں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت بند کر دیں اس کا مطلب ہے کہ بات چیت ہو رہی تھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بات چیت نہیں کریں گے کسی سے ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کوئی ٹیبل ٹاک کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ کہتے ہیں بات چیت بند کر دیں یعنی کہ آپ پہلے بات چیت کر رہے تھے اپنے ورکرز کی آنکوں میں دھول جھوک رہے تھے یہ پاکستان کی ڈبل گیمنگ سٹیٹجی جو ہمیشہ سے اپنے ہی ورکرڈز کو مایوس کرتی دکھائی دیتی ہے اسی وجہ سے پاکستان طریقہ انصاف کا جتنا قد کاٹ ہے اس کے مطابق وہ اپنا نہ حصہ لے پا رہے ہیں اور نہ ہی اس کے مطابق وہ ڈلیور کر پا رہے ہیں اب اگلی صورتحال جسال سنریزی صاحب نے ملاقات نے کہا کہ اسی طور پر بات عمران خان پر بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ دس ہزار بندہ کے سڑکوں پر لے آئے تو عمران خان رہا ہوتا ہے لیکن یہ کبھی بھی نہیں آسکتے کیونکہ نتچنالیاں دے پتر قدیہ ساتھی دی جنگ نہیں لڑتا کتے اب یہ بلے برا منائے لیکن ان کے جلسوں میں جلسے جانس جلسے ہوتے ہیں ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں پہ وہاں پہ گانا شور غل ہوتا ہے لڑکیوں کے نازیبہ ڈریسز ہوتے ہیں ہم تو خود کور کرتے رہے ہیں باکستان دیکھتا ہے ٹی وی چنلس کو لائیو جلسے دکھائی جاتے ہیں تو اس صورتحال میں جب یہ برگر بچے اگر انقلاب لانا ہی چاہتے ہیں تو پھر کشنیاں جلاد ہیں بائیڈ نکلے جیلیں بھر دیں جیل بھرو طریقہ اعلان کیا تھا کچھ بھی نہیں جیلوں سے بھاگ گئے روپوش ہو گئے ابھی تک ان کے بڑے بڑے کھم جو ہیں وہ روپوش ہیں مراد سعید کیوں نہیں سامنے آتے بھئی حماد حضر کیوں نہیں سامنے آتے بھئی وہ اگر اتنا ہی شوق ہے انقلاب دا کا تو آکے گرفتاریہ دینی چاہیے یہ کیا طریقہ کر رہا گیا پیٹھے اٹھ جائیں یہ مسئلہ ہے اصل میں عمران خان جاتی طور پر کہیں نہ کوئی کچھ نہ کچھ شاید مضبوط ہو ایک سال جیل کاٹ گیا ہے وہ قابل تعریف ہے بڑا ہم نہیں ایکسپٹ کر رہے تھے کہ عمران خان بھی ایک سال جیل کاٹ سکتا ہے کاٹ گیا بڑی بات ہے ہمارے لیے یہ شوق ہے بھائی ہم نہیں یقین کر رہے تھے اس چیز پر لیکن وہ کاٹ گیا اب کیا عمران خان کے جو پچھلے سپائی ہیں وہ بھی عمران خان کے نقشے قدم پر چلنے کو تیار ہیں کیا اتنے حصابی طور پر مضبوط ہیں جوابیں نہیں کیا وہ انقلاب لاسکتے ہیں جوابیں نہیں کیا وہ کامیابی سے روشناس ہو سکتے ہیں نہیں عمران خان کو رہا کروا سکتے ہیں نہیں اب وہ کوئی جلسہ جلوس کامیاب کروا سکتے ہیں نہیں کیا وہ عوام کو سڑکوں پر لاسکتے ہیں نہیں تو پھر قیادت کر کیا رہی ہے عمران خان کے بغیر پارٹی کچھ بھی نہیں ہے آج اگر عمران خان خدا نخاصہ جیل کے اندر مر گیا یا عمران خان کو مار دیا گیا یا چلیں جیل سے رہا ہوتا ہے اتنی بھی موت مر چاہتا ہے تو پیچھے پارٹی کا کیا بنے گا پیچھے پارٹی چار پانچ حصوں میں تقسیم ہوئی پڑی ہے عمران خان کے ادھر ادھر ہونے کی دیر ہے علیمہ خان نے اپنا شروع کر دینا ہے موروسی سیاست والا مراد سعید کا اپنا دھڑا ہے علی من گھنڈاپور کا اپنا دھڑا ہے اور اس کے علاوہ بھی دو چار اور دھڑے بھی اس کے پارٹی کے اندر موجود ہیں ان کو کون سنبھالے گا شاہ موت کرش اپنا دھڑا سٹارٹ کریں گے اور اس لیے یہ بٹ جائے کی پارٹی پارٹی بڑی نظریہ کوئی نہیں ہے اس کا والی وارث ہوئی نہیں ہے پارٹی کا عمران خان کے بعد اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اس لیے یہ مسئلہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کس کی ڈگر نہیں ہے نظریہ نہیں ہے نظر نہیں آرہا بس ازادی چاہیے حقیقی ازادی کس بنا پر جس بنا پر اگر آپ کل اسٹیبلشمنٹ کے ایک اندھے پر بیٹھ کے گورنمنٹ میں آ رہے ہیں آپ آج ایک ازادی کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میں کسی سیاسی پارٹی سے بات نہیں کروں گا میں مقتدرہ سے یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کہ پاک فوٹس کے آرمی چیف آسم اونیر سے بات کروں گا صاف کہیں نا لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ عضو بنایا ہوا آرمی چیف آسم اونیر سے بات کرنا چاہتا ہوں ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن حقیقی ازادی چاہیے پھر حقیقی ازادی کس سے چاہیے کے پی کے لگ چاہتے ہیں حقائق واضح کریں نا حقیقی ازادی کا مطلب کیا ہے اگر حقیقی ازادی یہی ہے کہ پاکستان آرمی کا اسٹیبلشمنٹ کا بیوروکریسی کا دیگر جو مقتدرہ ہیں ان کا انٹر فیئر گورنمنٹ میں نہ ہو تو پھر ان سے بات چیت کس بات بنا پہ کر رہا ہے سوال یہ ہے ان سوالوں کے جواب جب ان سے پوچھتے ہیں یہ گالم گلوش پہ آ جاتے ہیں دلائل کی بجائے مو ماری پہ آ جاتے ہیں پھر ہم وہی بات کرتے ہیں کہ پاہین نچے نال گیندے پتر قدی ازادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے اسی کے ساتھ اپنے میز بان عسامہ زائد خودی کی اجازت اللہ نگے پاہ